اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کی ویڈیو کی طرح آج بھی چودہ اگست ہے اور ٹوپک بھی چودہ اگست ہی ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ کرم کی اب مسلمانوں پہ ہندوستان کے جو انیس سو سنتالی سے پہلے بہت زیادہ سفر کر رہے تھے چودہ اگست کا اصل میں ازادی سے کیا تعلق ہے کیا کہ میں نے یہ بھی کل بھی بتایا کہ مسلمان جو پاکستان میں تھے یا پاکستانی یعینی میں تھے یا جو پاکستان بنا پاکستان آزاد نہیں ہوا ٹھیک ہے آزاد تب ہی ہوتا ہے جب کسی کا قبضہ ہوا پڑا ہو یا کل خلاہی میں ہو تو پاکستان بالکل الحمدللہ برینڈ نو ملک تھا زیرو میٹر یہ کہہ لے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالی کا بہت زیادہ کرم رہا کہ رمضان المبارک نے بنا اس کا مارز وجود میں آیا قیام ہوا اور کچھ روایات کے مطابق ملتا ہے کہ ستائیسی رمضان کو ملا اعلان ہوا تو یہ ساری چیزیں ایک بلیسنگز کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کہ ہمیں کبھی بھی بنور نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی کی ایک کرمات میں سے کرمات کے طور پر اوپر کے نکلا اور اس کی شروعات دیکھیں بجائے ہر دور میں پاکستان چوروں کے ہاتھوں لگ گیا لیڈرشپ چور تھی اپنے اقتدار کی حوض ٹھیک ہے اس کے اپنے اقتدار کی حوض کے لیے جو بھی آئے ڈکٹیٹر آئے یا حکومتیں آئیں بوٹو دور آیا بوٹو نے کیا ادھر ہم ادھر تم پھر اس کے بعد بہت سادر آئے ہیں پارٹی آئیں ہیں پی ایم ایلین آئے گی وقفے کے ساتھ تو یہ چیزیں پھر پی پی آگئیں تو ان کا مقصد ابھی تک کہ جو تھا اپنے گھروں کو بڑھنا اپنے گھروں کو لوٹا ہوا مال سے کٹھا کرنا وہ بھی قوم کے نام رہی ہیں یعنی قوم کا پیسہ اپنے گھروں میں کھوستے جانا اور اپنے بچوں کو باہر اچھی جگہ پڑھانا اور جو عوام کے بچے ہیں جو عام عوام ہیں پھر ان کی پڑھائی پہ اور ان کی صحت پہ کوئی دھیان نہیں دھنا یہ مقصد ان لوگوں کا راہ لیکن ربط اللہ کو شاید کچھ اور ممزور ہے کہ پھر بھی لوگوں کے دل جو بہت نیچے کا طبقہ ہے ان کے دل صاف ہے بے بس بھی ہیں تو اللہ تعالی ان کو آگے سے آگے بڑھاتا جا رہا ہے آئیسا ایسا انہی لوگوں میں سے سادھا لوگوں کے بچوں میں سے آگے نکل آتے ہیں اور کچھ بن جاتے ہیں اچھی پوسٹوں پر آتے ہیں نیک کام کرتے ہیں تو پاکستان کا جو سرکل ہے وہ چلتا رہتا ہے کیونکہ کسی طرح جسے اگر ہم صرف اہد نہ بھی کریں کیونکہ اہد کیا وعدہ کرنا مترادف ہے اس کو توڑنے کی کیونکہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ توڑیں گے اور کسی کو بروسہ دلانا ہو یعنی سے ڈاکٹر جعوید مرحوم صاحب کہتے تھے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے تو اب بھی مجھے یاد آتی ہے زندگی رہت علیہ تھوڑی سی لکھی ہوئی تھی ڈاکٹر جعوید کی لیکن چند باتیں زندگی کے لیے آپ کے نقش بن جاتی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے تو تب سے یہی سوچا کہ ہم جی وعدہ نہیں کہہ رہے ہیں اپنی کوشش کریں آج چودہ اگست ہے آپ سب کو آزادی یوم پاکستان یوم آزادی نہیں یوم پاکستان بہت زیادہ مبارک ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ برکتوں کے ساتھ پاکستان کو آگے سے آگے بڑھاتا جائے اور ایک صرف پاکستان کے ساتھ نہیں پورے سب لوگوں کے ساتھ اس کی جو ابو تاب ہے ہمیں دیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس سے آگے بڑھائیں کہ اسلامی دنیا میں یہ چمک کر نکلے اور سب لوگوں کے جو بھی پاکستان کے پاس ہی ہیں جو اسلام کہیں پر بھی لوگ لے کے جا رہے ہیں کسی بھی تحلق سے کسی بھی فقہ سے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے اور جہاں جہاں پاکستان کا نام آتا ہے وہ نام اونچا کرنے والے ہوں اور بیک پاکستان میں بھی لوگ ہیں وہ بھی اپنے من کو پاک کر لیں بددل ہونے سے یا لالچ اپنے منوں میں بھرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ کس طرح وہ نیکنیتی سے آگے کر جا سکتے ہیں اپنے وطن کو لے کے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ایک ملک کی آگے بڑھنے کیلئے ہیں اگر آپ بڑھتے ہیں نیکنیتی کے ساتھ تو آپ دو چار بندوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں پھر وہ سسر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ سے یہی ریکسٹ کروں گا کہ اس بہ برکت موقع پہ جو میں پاکستان کے موقع پہ ہر سال آتا ہے اپنے گھروں کو آج سے کوشش کریں کہ گھروں میں انترخت لگائیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں اور سوچیں کہ ہم دنیا کے ہر ملک ہر ترقیہ ملک کی سفت میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ اور ہم کس طرح میند کریں کہ اس میند سے ہم دو گھر پالنے والے ہو کسی کے میند سے جوب کریٹ کرنے والے ہو اپنے گھر کا خرچہ بھی نکال سکیں اور دوسرے ایک دو جوبز پیدا کر سکیں جب وہ آپ اس لیویل پہ آئیں گے جو آپ کے اگے کام کرنے والے ہوں گے دس پندرہ سال بعد ان کو بھی ایک نئی ٹیکنالوجی مل جائے گی وہ بھی آگے کاروبار میں آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ بھی اس سے پھر جوبز پیدا ہوتی ہیں ہر بندہ نہیں کرتا ہاری پر ذہنہ سانی ہوتا لیکن یہ ہے کہ اچھے نکنیتی سے بائیدار طریقے سے اپنے کاموں کو خیار کریں اور ان نے جیننشپ اس میں پیٹنشپ اس میں نکنیتی لے کے آئیں خلوص لے کے آئیں کہ آپ نے یہ نکنیتی سے کام کیا ہے اور یہ کام آگے لے کے چلنا ہے اور اس سے میرے گھر کو مجھے میرے محلے کو میرے گاؤں کو میرے شہر کو میرے صوبے کو میرے زلے کو ڈویین کو پروفٹ ہوگا میرے ملک اس سے ترقی کرے گا اور اپنی آپ کو صرف ان چند ایریہ تک نیدود نہ رکھیں یا بیس پچاس کلومیٹر تک نیدود نہ رکھیں یہ سوچیں کہ اس سے میں کونسی چیز ڈیولپ کروں کہ میری نیسلینڈی آگے اس کو لے کے چلیں انویٹ کریں اور اسے میرے ملک بھی ترقی کریں اور ملک کے لیے وہ ایکسپورٹ کا باعث بنیں اور ہوں گا آپ کی ایکسپورٹ اور پورٹ سے زیادہ ہوں گی معلیت میں بھی ورث میں تو پھر آپ کا ملک ترقی کرے گا اور یہ ایک چیز ہے دوسری یہ چیز ہے کہ جب آپ کی ملک ترقی کرے گا تو ہر بندہ خوشحال ہوگا کیونکہ ہر بندے کو نوکری ملے گی کام ملے گا ایک جگہ سے چھوڑے گا دوسری جگہ چلا جائے گا دوسری جگہ سے جائے گا تیسری جگہ چلا جائے گا تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں اپنے آپ کو کہ آپ کا آنوالہ کل آج سے بہتر ہو آپ میندت نہیں کریں اپنے پیچھے آنوالوں کے لیے اچھا پاکستان چھوڑ کے جائیں اچھا معاشرہ چھوڑ کے جائیں اپنا اچھا گھر چھوڑ کے جائیں اپنے بچوں کے لیے اب غریب پیدا ہوا ہے تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے لیکن آپ جس لیول پہ آج ہیں اگر اس سے آپ ڈاؤن ہو جائیں تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کی سوچوں میں کیا خرابی ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا پھر آپ سب کو میری طرف سے نائس ویڈیوز کی طرف سے ایک دفعہ پھر پاکستان میں پاکستان مبارک اور عرد اللہ آزاد رکھیں اور اپنا طبیتہ رکھیں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اور آخر میں ریکوست کرنی تھی کہ ویڈیوز کو لائک کریے کریں پلیز اور شیئر کیے کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے نائس ویڈیوز کو بزاک اللہ اللہ حافظ